ایک جاسوس کی زندگی کبھی بھی آسان نہیں ہوتی پتہ نہیں کب دشمنوں کو پتہ چل جائے اور مسیبت کھڑی ہو جائے لیکن ان سب کے باپ جو جاسوس اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے میں کوئی بھی کمی نہیں برتے بلکہ اپنے کام کو کر کے ہی دم لیتے ہیں بھارت کا ایک ایسا جاسوس جو نام بدل کر پہچان بدل کر پاکستان میں رہا پاکستان آرمی میں بھی شامل ہوا اور میزر رینک تک بھی پہنچا وہیں پر پیار میں پڑا شادی بھی کی لیکن بھارت کے بھیجے ایک دوسرے جاسوس کی وجہ سے پکڑا بھی گیا سالوں تک یاترہ ہے جیل لے کے بعد پاکستان کی ایک جیل میں آخری ساس لی یہ کہانی ہے بھارت کے عثمان جاسوس رویندر کوشک کی جنہیں دے بلیک ٹائگر کے نام سے جانا جاتا تھا آج ہم آپ کو زاباز کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کا سرال ہسٹری چینل کے ایک اور نئے ویڈیو میں امید ہے آپ کو ہمارے ہر ویڈیو کی طرح یہ ویڈیو بھی پسند آئے گا ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کرنا اور جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ فٹا فٹ سے چینل کو سبسکرائب کر کے اور لٹیفیکیشن بیل کو بھی ضرور چالو کر لیں کسی دوسرے دیش میں جا کر جاسوسی کوئی ایسی بات نہیں جو چوکا سکے لیکن جاسوسی کے لیے کسی دوسرے دیش کی شینہ میں شامل ہو جانا ایک واقعی دنگ کرنے والا ہے زبندر کوششی کی زندگی کے آخری اٹھارہ سال پاکستان کے الگ الگ جیلوں میں بیشن یاتناوں میں گزرے رونگٹے کھڑے کر دینے والے ٹورچر کو سہتے رہے لیکن دل میں دفن راز کو راز ہی رہنے دیا اگر بھی راز کھول جاتے تو بھارت ایک خوفیہ نیٹور کو بہت بڑا دھکا لگتا بھارت کو ایک بہت بڑا جھٹکا لگتا پکڑے جانے کے بعد پاکستان میں انہیں موت کی سجا سنائے گئی جو بعد میں عمر کیر میں تبدیل کر دی گئی بدقسمتی دیکھی وطن کے لیے جس نے اپنی ہستی مٹا دی موت کے بعد انہیں وطن کی مٹی تک نصیب نہیں ہوئی ان کا پارتیف شریر ہندوستان نہیں لے جایا جا سکا بتایا جاتا ہے کہ کوشک کے پاکستان میں پکڑے جانے کے بعد بھارت سرکار نے ان سے پلہ جھاڑ لیا انہیں چھڑانے کی کوشش ہی نہیں کی گئی حالانکہ سچ یہ بھی ہے کہ پکڑے جانے پر اکثر جاسوس کا کوئی وطن نہیں ہوتا ان کا اپنا ملکی انہیں اپنا ماننے سے انکار کر دیتا ہے جاسوسی دنیا کی یہ کڑوی سچائی ہے اور یہی حقیقت ہے اور یہی پوری دنیا کا دستور بھی ہے رویندر کوشک کا جنم 11 اپریل 1952 کو راجستان کے سرحدی جلے شری گنگا نگر میں ہوا تھا پتہ ائر فورس کی عدی کاری تھے لہٰذا دیش کیلئے مرمٹنے کا جذبہ وراثت میں ہی ملا ہوا تھا کوشک کی شروعاتی پڑھائی شری گنگا نگر کے ایک سرکاری سکول میں ہوئی انٹرمیڈیٹ کے بعد انہوں نے وہاں ایس جی بیہانی کولیج میں بھکوم میں داخلہ لیا رویندر کوشک کو ابھی نے اور ممکری کا بہت شوک تھا باتا ہے کہ وہ دلی جا رہے ہیں نوکری کرنے کے لیے 23 سال کی عمر میں وہ آر این ای ڈبلو سے جڑ گئے دلی آنے کے بعد آر این ای ڈبلو کے ساتھ ان کی دو سال کی کڑی ٹریننگ ہوئی وہ پہلے سے پنجابی بولنے میں ماہر تھے ٹریننگ کے دوران انہوں نے اردو بھی سیکھ لی مسلم ریتی ریواز بھی انہیں سکھائے گئے پاکستان کا اتحاس بھگول ان کے دلوں دماغ میں بسایا گیا 1975 میں آر این ای ڈبلو نے رویندر کوشک سے جڑے سبھی ادھیکارک انڈین ریکورڈز کو نسٹ کر دیا کوشک کو نیا نام اور نئی پہچان دی گئی نبی احمد شاکر ناغرکتہ پاکستانی پتہ اسلام آباد نئے نام اور نئی پہچان کے ساتھ انہیں پاکستان بیجا گیا پاکستان پہنچ کر رویندر کوشک اُرف نبی احمد شاکر نے کراچی یونیورسٹی سے اللہ بی کی پڑھائی پوری کر لی لوگ کی پڑھائی کے بعد انہوں نے پاکستانی سینہ میں دھماکے دار اینٹری لی میزر رینک تک بھی پہنچے پاکستانی سینہ میں رہتے ہوئے رویندر کوشک کو وہاں امانت نام کی ایک لڑکی سے عشق ہو گیا امانت کے پتہ آرمی کی ایک یونیٹ میں درجی کا کام کرتے تھے دونوں نے شادی بھی کر لی اور کوشک کے پکڑے جانے سے پہلے تک امانت کبھی بھی ایجان نہیں پائی تھی کہ اس کے پتی نبی اہمت شاکیر ایک جاسوس ہے پاکستانی سینہ میں رہتے ہوئے رویندر کوشک نے تمام ایسی گوپنی ہے اور سمویدن شیل جانکاریا بھارت میں بھیجی جو بھارت کیلئی بہت کام آئی وہ وہ وقت تھا جب دونوں دیشوں کے بیچ تناو چرم پر تھا 1971 کی جنگ ہو چکی تھی بھارت کے کلاف پاکستان جو بڑی ناپاک ساجش رشتہ نئے دلی کو پہلے بھنک لگ جاتی تھی انڈین ڈیفنس سرکل میں کوشک دا بلیک ٹائگر کے نام سے مشہور ہو گئے کہا جاتا ہے کہ انہیں یہ نام خود تتکالین پردان منتری اندرہ گانی نے دیا تھا 1983 میں ان کا راز کھلا لیکن خود کی گلتی سے نہیں دراصل آر این اے ڈبلو نے ایک اور جاسوس انائیت مسیح کو کوشک سے زمبرگ میں رہنے کے لیے بیجا مسیح پاکستانی خوفیہ ادھکاریوں کے ہتے چڑ گیا اور پوچھتاش میں میں ٹوٹ گیا اس نے میزر نبی احمد شاکر کا راز بھی کھول دیا یعنی رویندر کوشک کا جس کی وجہ سے اس کو پکڑ لیا گیا تب ان کی عمر 29 سال تھی اگلے دو سالوں تک انہیں بھینکر یاتنہیں دی گئی یہاں تک یہ بھی لالچ دیا گیا کہ اگر وہ بھارت کی گوپنی اجانکاری انہیں لا کر دے دے تو وہ انہیں آجاد کر دیں گے کوشک یاتنہ سہتے رہے لیکن اپنا موہ نہیں کھولا 1985 میں انہیں موت کی سجا سنائے گئے جسے بعد میں عمر کین میں بدل دیا گیا وہاں انہیں ٹورچر کیا جاتا تھا پریاب تکھانا بھی نہیں دیا جاتا تھا انہیں ٹی بی نے جکڑ لیا اور نومبر 2001 میں ان کی دل کا دورہ پڑھنے سے ان کی موت ہو گئی ان کا شب بھی بھارت نہیں لے جائے جا سکا ملتان کی سینٹرل جیل میں دفنا دیا گیا بیٹے کی موت کے کچھ مہینوں بعد پتا کی بھی ہارٹ اٹیک سے موت ہو گئی رویندر کوشک بھارتی اتحاس میں اپنا نام سوار نکشرو میں لکھوا گئے اس بلیک ٹائگر کے بینا مہان جاسوسوں کی ہر لسٹ ادوری ہوگی ویڈیو میں کوئی ترٹی ہو سکتے ہیں کیونکہ ویڈیو میں دی گئی جانکاریں انٹرنیٹ پر اپلاب دستروتوں کے ادار پر ہے ترٹی کے لیے آپ ہمیں کومنٹ میں جرور بتائیں تاکہ ہم اس کومنٹ کو پن کر سکیں دوستو اتحاس کے بارے میں اور ادک جاننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.sarlhistory.com پر جرور وزٹ کریں دھنیواد